ابو رحانہ سفر سے آئے بیوی بھی جوان ہیں یہ بھی مشتاق میں ہیں نہ بڑے ہیں نہ بیمار ہیں عرب کی سہرائی طاقت وجود میں ہے خلوت میں خلوت میں علیدہ کمرے میں بیوی سے کہنے لگی عشاء کے بعد میں دو نفل پڑھ لوں میں دو نفل پڑھ لوں بیوی نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر ابو رحانہ نے اللہ اکبر پڑھ کے قرآن شروع کیا بیوی پاس بیٹی ہے ابھی رکو ہو ابھی رکو ہو ابھی رکو ہو صبح فجر کی ازان ہوئی ابو رحانہ نے سلام پھیرا بیوی کہنے لگی ابو رحانہ ہمارا بھی کوئی حق تھا خود بھی تھکے اور مجھے بھی تھکایا تو ابو رحانہ کہنے لگے مجھے معاف کر دینا اللہ کی قسم میں بھول گیا تو میرے پاس بیٹی ہے وہ کہنے لگی کیا کہہ رہے ہو کیا کہہ رہے ہو میں یہ تمہارے ساتھ خلوت میں ہمارے علاوہ یہاں پہ کوئی انسان نہیں ہے اور تم کہہ رہے ہو میں بھول گیا ابو رحانہ کہنے لگے جب میں نے اللہ اکبر پڑھ کے قرآن کی تلاوہ شروع کی تو جنت اور دوزخ میرے سامنے یوں آئے کہ مجھے یادی نہیں رہا کہ تم میرے پاس بیٹی ہے اوہ میرے بھائی اوہ ایسی نماز لاؤہ لذکری والی نماز کہ جب اللہ کے ساتھ تعلق ہو تو پھر اللہ ہی اللہ ہو تر لا مانجا یا اللہ یا اللہ مانجا اے ترے محبوب کی امت یا اللہ کس سکھی ہے چکی میں آج تو دشمن بھی کہتے ہیں لاؤ اپنے اللہ کو کدھر ہے تمہارا اللہ تو آجا نا یا اللہ تو آجا ان گناہگاروں کی مدد کے لیے آجا آج ان گناہگاروں کی مدد کے لیے آجا آجا یا اللہ آجا ہماری دعاوں کو قبول فرمالے ہمارے دعاوں کو قبول فرمالے اسلام علیکم جیلی پاکستان کے پوڈکاست کے ساتھ یاسر شامی آپ کے حدود میں حاضر ہے آج میری سکرین کی دوسری ونڈو میں جو آپ شخصیت دیکھ رہے ہیں ان کا نام سید راشد ہے اور یہ پنجاب پولس میں کانسٹیبل کی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں اگر آپ آنکھیں بند کر کے ان کو سنیں تو آپ کو لگے گا کہ مولانا تاریخ جمیل صاحب آپ کے سامنے بیٹھے اور بیان دے رہے ہیں ہو بہو ویسے ہی سر ہلاتے ہیں ویسے ہی جیسے ان کو نزلہ آتا ہے اور وہ کرتے ہیں تو یہ بھی ویسے کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کی آواز ان کا بیان ان کا تکلم each and everything مولانا تاریخ جمیل صاحب جیسی ہے وہ بہت جید عالم ہیں اور ان کے ہمدہ بھی ہیں ممکری یہ پیروڈی اسی شخص کی کی جاتی ہے جس سے انسان کو پیار ہوتا ہے جس کو انسان بہت زیادہ فالو کر رہا ہوتا ہے اسلام علیکم مولانا صاحب کیسے ہیں آپ مجھے واقعہ سنائیں ان کا ایسا جو آپ نے کہیں بھی سنایا اور لوگوں نے کہاو کہ یہ تو مولانا صاحبی لگ رہے ہیں کوئی بھی سنا دیں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش نہیں ہو رہی موسیٰ علیہ السلام دعا کو نکلے تو میرا رب نے کہا موسیٰ تیرا ایک امتی ہے وہ چالیس سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے جب تک وہ کھڑا ہے میں بارش نہیں کروں گا موسیٰ علیہ السلام نیچے آئے تور سے اور کہنے لگے بھئی نکلو 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 وہ باہر نکلو جو اللہ کا چالیس سال سے نافرمان ہے وہ باہر نکلو جب تک وہ کھڑا ہے بارش نہیں ہوگی وہ بیچاروں کو میرے جیسا گناہ میں ڈوبا ہوا اس نے ادھر دیکھا کوئی نہ نکلا ادھر دیکھا کوئی نہ نکلا آگے پیچھے دیکھا کوئی نہ نکلا اس نے یوں ہسمان کی طرف دیکھا اور اس نے کیا کہا اے میرے رب چالیس سال تیری نافرمانی کی اور تو پردے ڈالتا رہا اور تو چھپاتا رہا آج میں باہر نکلوں تو زلیل ہو جاؤں اور اگر نہ نکلوں تو بارش نہیں ہوتی ارے سن رہے ہو اس کے الفاظ وہ کہنے لگا یا اللہ مجھے معاف کر دے اپنی عزت بچانے کے لیے اللہ کی محبت میں نہیں کر رہا لیکن نظام بدلا ایک دم گھٹا گھنگور آئی اور بارش چھما چھم ہونے لگی موسیٰ علیہ السلام حیران یا اللہ بارش کیسے ہو گئی نکلا تو کوئی نہیں میرا رب نے کہا موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کے تو فیل کر دی یا اللہ اتنی جلدی بھی کوئی مانتا ہے ایک منٹ کی نافرمانی ماں معاف نہیں کرتی بھائی کو منانے جاؤ دروازہ نہیں کھولتا باپ کو منانے جاؤ مو پھر لیتا ہے یا اللہ چالیس سال کے گناہ تو نے اتنی جلدی معاف کر دیئے میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ اس نے توبہ کی ہم نے اس سے صلح کر لی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اس کا نام تو بتا دے میرا رب نے کہا موسیٰ وہ چالیس سال نافرمان تھا میں پردے ڈالتا رہا آج اس نے توبہ کر لی تو میں کیسے اسے رسوہ کروں میں کوئی پردے چاہ کرنے والا ہوں اوہ میرے عزیزو اس اللہ کو چھوڑ کے کدھر جا رہے ہو کدھر جا رہے ہو آگے اندھیرہ ہے ارے لوٹو اللہ کی طرف وہ بہن پھیلا کے تمہارا ممتظر ہے واہ 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 اور آپ نے سنا جس طریقے سے ان کا اندازہ بھیائے ہیں آپ کو محسوس نہیں ہو رہا ہوگا کہ یہ راشت صاحب ہیں پنجاب پولیس کے کانسٹیبل ہیں مولانا صاحب نہیں ہے مولانا صاحب کا کوئی ایسا واقعہ جو بلکل ہی اور قریب تر ہو ان کے وہ بھی آپ سنائیں میں چاہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے یقین کی بات کرتے ہیں مولانا صاحب ہواؤں کی سنسنہ ہٹ اور بلبل کے نغمے کوئل کی کوک اور صدف کا موتھی اور پرندوں کے داروں کے دار اور کونجوں کا مل کے اڑنا اور بغنوں کا مل کے اڑنا اور آسمان کے جھرنوں سے پانی کا گرنا اور قطرہ قطرہ بن کے ندی نالوں میں تبدیل ہونا یہ پقار پقار کر کہہ رہا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض اللہ ہے اللہ ہے اس کا نور ہی تو ہے بکھرا ہوا پر اس آنکھ کو نظر نہیں آتا جو بے حیاء ہو چکی ہو جو دنیا کے چسکوں میں لگ کر اللہ سے ناشنا ہو چکی ہو اور درخت کا ایک ایک پتہ اور ایک ایک خوشہ اور ایک ایک ٹہنی اور ایک ایک جڑ اور جڑ کا ایک ایک رشہ اس مالک کی تسبیح پڑھنے میں مشغول ہے پر کان لو کوئی کان لو جو موسیقی نہ سنتا ہو کان لو جو انتبلہ اور سرنگی سے نہ آشنا ہو جو کان پاک ہوں گے میرا رب کی قسم کائنات کا ایک ایک ذرہ اسے سبحان اللہ پڑھتا ہوا سنائی دے گا اللہ ہے اللہ اللہ ہے اللہ جو کسی تعریف میں نہیں سماتا تعریف کرنے والوں کے اے حاتے میں نہیں سماتا رنگ اور بوکے وہ تخیلات میں نہیں سماتا عدیب کی عدب کی شگافیوں میں وہ نہیں سماتا ایک نیاسر بھائی مسلمان مومن مرد کا اور مسلمان مومن عورت کا یہ دل اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے کہ اللہ اپنی ساری تجلیات کے ساتھ اس دل میں آ جاتا ہے واہ 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 کیا بات ہے یار ہو بہو ہو بہو ویسے ہی ہیں اور اور آپ کے میزان سے جو بہت قریب ہو مولانا کے آسمان سے جب کوئی چیز گرائی جائے تو اس کی رفتار ہونے چاہیے پانسو اٹھاون کلومیٹر فی گھنٹا گولی کی رفتار ہوتی ہے سترہ سو کلومیٹر فی گھنٹا اگر آسمان سے بارش کا پانی پانسو اٹھاون کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے زمین پہ گرتا تو کیا ہوتا گولیوں کی بوچھاڑ ہوتی گولیوں کی برسات ہوتی گنجے تو چند کتروں میں مرے پڑے ہوتے بال والوں کے بال اڑ جاتے کائنات زیر و زبر ہوتی سڑکوں پہ بڑے بڑے ہول ہوتے کون بیٹھا ہوا ہے کون بیٹھا ہوا ہے جو کہتا ہے اس کو روکو 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 ایسے جیسے سپیٹ برے کر بنائے ہوئے ہیں بارش کا پانی ٹکراتے ٹکراتے جب زمین پہ گرتا ہے تھرتی پہ گرتا ہے سہرا میں گرتا ہے چھت پہ گرتا ہے تو وہ ساڑھے پانس سو کلومیٹر کی رفتار کو ہوا میں گم کر چکا ہوتا ہے اور صرف سات آٹھ کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے پانی زمین پہ گرتا ہے فَاخْرَجْنَاہَ مِنَ السَّمَاعِ مَا تیرے رب نے پانی کو انوں کے انداز میں برسایا ہے کوئی ایسے برسا کے دکھا دے وَشَقْقْنَا الْأَرْضَ شَقْقَا پھر زمین کو پھاڑے فَمْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَذْبًا وَزَيْتُونَا وَنَخْلًا وَحَدَائِكَ غُلْبًا وَفَاقِحَتًا وَعَبًّا اور اس میں سے پھل پھول اور غلوں کو نکالے آئلہم اللہ کوئی ہے تیرے رب کے سوا جو یہ سب کچھ کر کے دکھا دے وَا 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 کیا بات ہے وہ ایک دعا کرتے ہیں اور بڑی رکتہ میز ہوتی ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ آپ نے کبھی ٹرائے کی ہے جی الحمدللہ اے دونوں جہان کے تنہا مالک اللہ اے مشرق اور مغرب شمال و جنوب کے مالک اللہ اے ذرے ذرے کے مالک اللہ پتے پتے کے مالک اللہ ہم ترے کمزور و بندے یا اللہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے یا اللہ یہ ہاتھ اس قابل نہیں تیرے سامنے فریاد کر کے اٹھائے جائیں یہ جسم اس قابل نہیں کہ تیرے سامنے التجا کے لیے لائے جائے پر یا اللہ تیرے سوا دربی کوئی نہیں ہے کہ جہاں پہ جا کے ہم اپنا دکھڑا سنائیں جہاں پہ جا کر ہم فریاد کریں جب تو ہی مالک ہے جب تو ہی خالق ہے ہم تجھے سنائیں گے یا اللہ ہم تجھے سنائیں گے یا اللہ یا اللہ ہمارا ہمارا دیس یا اللہ اس وقت پس چکا ہے یا اللہ اس وقت بوڑے باپ رات کو سو نہیں پاتے یا اللہ گلیوں میں درندے پھرتے ہیں بیڑی پھرتے ہیں رات کو بوڑے باپ سو نہیں پاتے کہ کوئی کوئی درندہ دیوار پھلانگ کی اندر نہ آ جائے اے حفیظ ذات اللہ اے مالک ذات اللہ ہم آج تجھے منانے آئے ہیں یا اللہ مان جا نا مان جا ترلا کر دے یا اللہ تیرے محبوب کے امت یہی سمجھ کے ماف کر دے بے شک ہم گنے کار ہیں یا اللہ پر تیرے محبوب کو اس امت سے بڑا پیار تھا تیرے محبوب کو اپنی امت سے بڑا پیار تھا مان جا نا یا اللہ مان جا اے فرشتو آج ہمارے اللہ کو ہم سے ملوا دو آج ڈنکے پہ چھوٹ مار دے یا اللہ آج ڈنکے پہ چھوٹ مار دے کہہ دے اعلان کر دے میں نے انہیں معاف کر دیا ترلا مان جا یا اللہ یا اللہ مان جا اے تیرے محبوب کی امت یا اللہ پس سکھی ہے چکی میں آج تو دشمن بھی کہتے ہیں لاؤ اپنے اللہ کو کدھر ہے تمہارا اللہ تو آجا نا یا اللہ تو آجا ان گناہگاروں کی مدد کے لیے آجا آج ان گناہگاروں کی مدد کے لیے آجا آجا یا اللہ آجا ہماری دعاوں کو قبول فرمالے ہماری دعاوں کو قبول فرمالے وَسَّلَّ اللَّهُ تَعَالَى حَنَا خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَبِهِ اَجْمَعِينَ بِرِحْمَتِكَ يَا رَحْمَ الرَّحِمُ واہ 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 کیا اندازے بیاء ہیں اور ویسے ہی ان کی جو آنکھیں ہیں وہ بھیگ چکی ہیں آنسوں میں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی مشکل کام ہے کہ آپ جس کریکٹر کی مکری کر رہے ہیں آپ اس میں اتنا ڈھل جاتے ہیں کہ آپ کو پتا ہی نہیں چلتا کہ پھر وہ آپ ہیں یا وہ کریکٹر ہے پھر وہ آپ کی زبان سے ادا ہونے والے جو لفظ ہیں وہ جو لہجہ ہے وہ جو ایک ترنم ہے وہ جو ایک ریدم ہے وہ آنسوں کے ساتھ جھلکتا ہوا مکمل طور پر ویسے ہو بہو ہو جاتا ہے اور آپ نے تو سر کمال کر دی ہے راشے صاحب کون سٹی بن ہے آپ جی الحمدللہ کہاں پر پوسٹیڈ ہے اس وقت میں گجرمالا سیشن کوٹ میں ڈیوٹی کرتا ہوں تو آپ کے دجھے افسران ہوں گے بڑے خوش ہوتے ہوں گے کہ راشے صاحب تو مولانا صاحب کی بڑی آبازیں نکالتے ہیں الحمدللہ تو ان کو اچھا لگتا ہوگا بے شک جی بے شک اچھائی کا کام اچھا سب کو لگتا ہے تو کسی کو فون کیا آج تک آپ نے مولانا بن کر اور آگے سے اس نے بڑی تقریم اور بڑی عزت دی اور آپ کو مولانا سمجھ کری جی یسر بھائی ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ مجھے کال آئی نوجوان لڑکا تھا کافی دیر میرے ساتھ بات چیت کرتا رہا تو انہوں نے کہا جی میرے والد صاحب اور میری پھوپی کے آپس میں نہ جھگڑ آیا تو وہ میرے جو بابا ہے وہ مولانا صاحب سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اور اگر آپ ان کو کال کر دیں مولانا صاحب بن کے تو انہیں اتنا کہہ دیں کہ اپنی بہن کو منا لائیں تو میں نے کہا کام بھی نیکی کا ہے چلے اگر چلے کرنا چاہیے تو میں نے الحمدللہ وہ ان کو کال کیا اور انہوں نے اتنا زیادہ آگے سے عزت دی اور الحمدللہ وہ چلے گئے اپنی بہن کو منا لائنے کے لئے پھر میں نے فون کر کے پوچھا ہاں جی ٹھیک ہے الحمدللہ وہ کہتے ہیں جی بابا نے منا لی ہے بہنہ کو تو یہ تو بڑی اچھی کال تھی اور ان کو نہیں پتا چلا اور آج تک نہیں پتا چلے اب پتا چل گئے ہوگا تو اب ان کے لئے لائی گروہ دیں پھر مولانا تارک جمیل صاحب کی زبردست فیروڈی کرنے والے راشت صاحب ہمارے صاحب موجود تھے اور ان کی خواہش ہے کہ مولانا تارک جمیل صاحب جو ہیں وہ ان سے ملاقات کریں اور ان کے جو بیٹے ہیں یوسف جمیل صاحب اگر ہمارے اس انٹروی کو دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی سر مصر رابطہ کر لیں ان کا نمبر میں آپ کو دے دوں گا ان کو بلالیں بڑے عرصے سے ان کے طالب ہیں محبت کرتے ہیں ان سے اور ان کے احترام اور عدب کرنے والوں میں ہم بھی پیش پیش ہیں اسی طرح کے کسی عظیم ٹیلنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے ڈیلی پاکستان کی پوڈگاست کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک اپنے میزبان یاسر شامی کو جاہ دیجئے اور دیکھتے رہے ڈیلی پاکستان اللہ حافظ